السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی اصفر قادری عرض کر رہا ہوں جی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ماشاءاللہ نئے پروگرام کی ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو خوب جزائے خیر دے اس پروگرام کو پیش کرنے کی اور جو ہے وہ ٹیم رحم ٹی وی کو بہت بہت مبارک بات مجھے حضرت صاحب سے پوچھنا تھا ایسال سواب کی حوالوں سے کہ ہم ایسال سواب کرتے ہیں جیسے ہم نے ایک پارہ پڑھا قرآن کا ایک ستارہ پڑھا اور اس کا ایسال سواب جو ہے وہ تمام صاحبہ اکرام تک تمام اولیاء اکرام تک اور پھر اپنے تمام مرہومین شدار تک پھر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ عالمستان کی جتنی بھی مرہومین ان تک پہنچایا تو یہ ایک ستارہ پڑھنے کا جو سواب ہے تو کیا ایک ستارہ ہی ملے گا سب کو یا وہ اس پہ سے ڈسٹریبیشن ملے گی اس کے اوپر تھوڑی سی میری رہنمائی کروا دیں جزاک اللہ خیر بہت شکریہ ایفرٹس کو قبول فرمائے اور میرے ایک ایک قدم اور ہر کو تو سکون اللہ کے رضا کے لیے ہو دنیا تو آنے یعنی چیز ہے وہ تو قدموں میں آئے گی وہ کہیں نہیں جاتی لیکن اللہ اگر یعنی دنیا کا خالق دنیا جس کو مل گیا تو دنیا تو اس کو ملی گئی اس لئے جو یہ نیت ہماری بھی خالص رہے اور کوئی نیت میں فطور نہ ہو اور رحم ٹی وی کی پوری ٹیم جس طریقے سے محنت کر رہی ہے اور اچھے سے اچھے انداز سے اس پروگراموں کو پیش کرتی ہے تو یقین ہے وہ دعا کی مستحق ہے اور آپ ادرات بھی پوری محبت کے ساتھ ہمارے پروگراموں کو ریسپونس دیں گے تو انشاءاللہ روز بروز ترقی ہوتی رہے گی اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بہت خوبصورت سوال ہے کہ ایک پارہ آپ نے پڑھا اب وہ جب آپ نے بخش دیا پورے اہل اسلام پہ تو کیا پورے اہل اسلام میں وہ دیوائیڈ ہو کر تقسیم ملے گا یا یہ کہ الگ الگ پارہ ملے گا اس بارے میں فقہ کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ تقسیم ہو کر ملے گا مطلب پورے ایک پارے کا جتنا سواب ہے اس کو دیوائیڈ کر دیا جائے گا پورے اہل اسلام پر جتنے بھی جس کے حصے میں آئے گا وہ اتنا اس کے اندر بانڈ دیا جائے گا ایک یہ قول اور دوسرا قول جو یہ ہے کہ وہ اصل میں ایک پارہ گر پڑھ کے آپ نے پورے امت کو بخش دیا تمام صحابہ اکرام انبیاء اکرام علیہ السلام تمام اہل ایمان کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ایک ایک پارے کا سواب بتا کریں اور اسی قول کو پسند کیا علماء نے اور بزرگان دینے کہ یہ دوسرا جو قول ہے یہ اللہ کی سخاوت اور اللہ کی وسط رحمت پر دلال کرتا ہے اور اللہ سے ہم وسط رحمت ہی کی توقع رکھتے ہیں لہذا اللہ جو ہے وہ تقسیم کر کے نہیں دے گا بلکہ ہر ایک کو پورے ایک ایک پارے کا سواب دے گا اس لئے علماء نے لکھا کہ جب بھی آپ کچھ پڑھیں تو کوشی کریں اہل ایمان کو اگر بخش دیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پورا پورا دے دیں گے اس میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہوگی تو یہی قول جو راجے قول ہے اگرچہ پہلا قول بھی پائے جاتا ہے کہ آپ اس میں تقسیم کیا جائے گا جس کے حصے میں جی طرح آئے اترا اس کو دیا جائے گا موسیقی